پھنج شاکر صاحب آپ نے جو درپاس دائر کیے اس میں آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی میرا موقف یہ ہے کہ یہ جو ہنڈا ٹیکس لیا جا رہا ہے یہ سراسر ناجائز ہے زیادتی دیکھیں جانور رکھنے کا ٹیکس ہے سفر کرنے والے جانور سے نہیں لیا جا سکتا اور اگر یہ ہیلتھ کلیرن سیٹیفیکیٹ جاری کر رہے ہیں تو انہیں ویکسین کرنی چاہیے اسپری کرنا چاہیے تاکہ شہر میں کانگو وائرس نہ پھیلے تاکہ مویشیوں میں بیماریاں نہ پھیلے اور یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ایک ٹاؤن لے رہا اور زیادتی کر رہا ہمارے ساتھ سراسر تو یقینی طور پہ یہ زیادتی ہے کسانوں کے ساتھ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی اگر یہ ہم سے فیس لیتے ہیں تو ہمارے جانوروں کو پراپر ویکسین کریں اور جو کیپنگ ٹیکس ہے ہمارے فارم سے آکے لے سفر کرنے والے جانور سے نہیں لیا سکتے اور یہ ساری بدماشی گڑاپ ٹاؤن کی ہے چند سیاسی لوگ ہیں اس کی پوشت پناہی جو کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ یہ زیادتی ہے اس کو ہم ختم کریں گے سکتے ہیں یہ جو ٹیکس لے رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹی سے اکانڈ میں جاتا ہے یا ایسے ہی کیش لیتے ہیں ابھی کی جو ہماری اطلاع ہے اس میں یہ کسی ہیڈ میں نہیں جا رہا ٹیکس یہ جو پیسے جا رہے ہیں یہ ایک عرب روپے سالانہ ہیں اور یقینی طور پہ ایک یوج اماؤنٹ ہے جس کے پیچھے ایک مافیا ہے اور وہ ہمیں بھی جانس ہمارنے کی تمکیاں دیتی ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں اس کی انکوائری ہونی چاہیے چیف سیکٹریس ان کو وزیراعلا سن کو اور یقینی طور پہ گورنمنٹ کی جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس کی پوشت پناہی کرتے ہیں کی ایم سی اس سے ٹیک آور کرنے گئی تھی انہیں مار پیٹ کے بھگا دیا انہوں نے کی ایم سی کو بھی مار پیٹ یہ بھگا دیا جی ہاں یقینی طور دے کہ ویٹنری ڈیپارٹمنٹ جو ہے کی ایم سی کے پاس ہے اگر ہم سپورٹ کریں گے کی ایم سی کو کریں گے وہ یوں کریں گے کہ ہمارے مویشیوں کی ویکسین ہو تاکہ ڈیزیز شہر میں نہ آسکیں کانگو وائرس نہ پھیلے اور لمپی اور دیگر بیماریاں جو پھیلی تھی اس کی وجوہات ہی آئی ہیں کہ پیسے لے لیتے ہیں ویکسین نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت کیا